لائیو تصویر ہے اور ایک طرف باجبہ کی دڑا دڑ دڑ ریلیاں چل رہی ہیں کانگریس کے لیڈر چناؤ پرشار پسار میں لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہے عام آدمی پارٹی کے عماندیب سنگھ جنڈلا جی انہوں نے کافی پیچھے کافی مہینوں سے جو ہے دور ٹو دور جو ہے اپنا کر چکے ہیں تو سب سے پہلے عماندیب جی رامرام حل چل کے سبی شروعتاؤں کو میری پیار پریسہ سری کال رامرام نمشکار آپ نے آف کیمرہ بتایا کہ ہم بنائیں گے سرکار اور ابھی تک آپ کے جو گراؤنڈ کی ریپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی بھی لاغو کی تھی آپ نے پنجاب کے اندر کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ دی آپ کی سرکار آتی ہے تو کیا کیا دینے والی ہے دیکھئے عام آدمی پارٹی ہنڈر ون پرسنٹ سرکار بنائے گی کیونکہ ہریانے کی جنتہ نے ایک من بنا رکھ ہے آج لوگ کہتے ہیں کوئی راجنیتی نیتہ کہتے ہیں فلانے کی ہوا ہے فلانے کی کسی کی کوئی ہوا نہیں ہے کسی نے کبھی جنتہ سے پوچھا ایک گریب گھر سے پوچھا کسی نے اس ماتا کا حال جانا جس کے گھر کی چھت گری ہوئی ہے کسی نے یہ دیکھا کہ کسی گریب کے گھر کی چھت چوری ہے وہاں جا کے بھی دیکھیں وہ کیا پسند کرتا ہے کسی نے دیکھا کسی کا بچہ بے روجگار بیٹھا ہے اس کے لیے کھانے کے لیے سسٹم نہیں ہے وہاں تک یہ لوگ نہیں جاتے یہ آپ بڑے بڑے محلوں میں رہ کر اور اپنی اپنی سرکاریں بڑاتے ہیں پر لیکن عام آدمی پارٹی دراتل کی پارٹی ہے سب کو پتا ہے سب سے جروری جو عام آدمی پارٹی ہے وہ شکشہ کے سنتر پہ کام کرتی ہے ہر بچے کو اچھے سکول دیے جائیں گے ہر ماتا کو ایک ایک ہزار پیا جو کیجری وال جی ہر ٹھارہ سال سے اوپر کی ماتا بین کو دیتے ہیں وہ دیا جائے گا یہ عام آدمی پارٹی کا وعدہ ہے اور اچھے ہسپٹل دیا جائیں گے ہر گاؤں کے اندر محلہ کلینک دیا جائے گا جس میں کی آپ کو پتا ہے ایک سریم مشینے ای سی جی مشینے سب کچھ جیسے پنجاب کے اندر ایک ہزار سے اوپر محلہ کلینک بنا دیا گئے ہیں دلی کے ہر محلے میں کلینک ہے اس لیے عام آدمی پارٹی جاتی دھرم کی راجنیتی کو نہ چاکے کہ عام لوگوں کی جرورت کی راجنیتی کرتی ہے اس لیے ہم ہنڈر پرسنٹ شور ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار بچ پا کی ریلی دیکھئی آپ نے دیکھی تھی دیکھی اس میں پانس سے چھے زار لوگ تھے آپ پتہ نہیں کس طرح سے کاؤنٹنگ کرتے ہو اس دن رات کو ہم یہاں سے نکلے تھے تو قدرتی میں نے کہا دیکھے تو صحیح ہم نے بھی تھوڑے دن پہلے بڑے میں عام آدمی پارٹی عام لوگوں نے جو ریلی کو سکسیس کیا ہے ہم بھی دیکھیں انہوں نے گرونڈا سے بسیں برواہ رکھی تھی نیلو کھڑی سے بسیں بر بر کے آ رہی تھی اسی اسی سو سو بسیں ان کی گھڑی تھی پر لیکن آپ یہ دیکھئے پھر بھی کل ملا کے جار پندرہ سو آدمی تھے اور چار چار دگج نیتہ لگے ہوئے تھے چار جار باجپا کے دگج نیتہوں نے دن رات ایک کر دی کوئی بینڈ بجا کے کسی کو بلا کے لے کے آ رہا ہے کسی کی پیپنی بجی ہوئی ہے اور کوئی ڈول بجا رہا ہے یہ سب بج چکے ان کا ڈول ریانے کی جنتہ نے پھاڑ دی ہے اب ان کے ڈول آپ دیکھنا ایک طریق کو ووٹنگ ہوگی اور جنتہ ان کا ڈول ایسا بجائے گی کہ ان کی پیپنی بجتی ہوئی واپسی گھر چلے جائیں گے یہ تو میں نہیں بول رہا یہ عام جنتہ بول رہی ہے یہ تو پترکار ساتھی آپ کو سب کیا دیکھنا پڑتا ہے پر لیکن آپ اپنے دل سے آتر کے بتا دو کہ جو چھے جار کی ریلی تھی کیا جس نیتہ کے پیچھے آپ نے پیپنی بجتی آ رہی تو اس کے پیچھے ڈائیسو آدمی آپ نے ہی دکھا رہے ہیں میں نے تھوڑی دکھا رہے ہیں چھے سات بار چھے سات بار تو چھوڑ گائے ہیں دیکھو اب یہ تو جنتہ کو پتا ہے اور وہاں پر ہے سب سے بڑی بات ہے باجپا کے اندر اتنی تکڑی گھٹپا جی ہے اتنی تو ہم نے کانگرس میں دیکھی بھی ان کے بلٹ چلتے ہیں پر یہ آج سنو نیتہ جی باجپا میں آج ہے اسند ویدازمہ پر تین نیتہ ہیں پورو ویدائک سردار بکشیس سنگ موجود جو ادیقس ہیں یوگ اندر رانا جی اور انڈی جی لرام شرما تینوں نے مل کر ریلی کو سفل کیا ہے تینوں نے مل کر سارا سبھی کو جو ہے آدھر ستکار کرے اور ایسی باپ کرے گھٹپا جی گھٹپا شرد کو ہے یہ بات کیسے کر دیگی تین نیتہ ہیں گربکشیس سنگل آڈی بھی ان کا نیتہ ہیں ورہندر چوان بھی ان کی کا نیتہ ہیں وہ لڑکا جو اتنا یوہ ساتھی اتنا اس کی چوبیس گھنٹے جیپ ان کی تو میرے کو کوئی بگاڑی میں ان کی بات کر رہا میں ان کی بات کر رہا سنو وہ بھی نیتہ ہیں میں ان کی بات کر رہا جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں بلکل ٹکٹ الگ جی ٹکٹ ہر کاریا کرتا کو مانگنی چاہیے اور پارٹی میرا اپڑا ماننا ہے کہ وہی پارٹی اچھی ہوتی ہے جو اپنے سنگٹھن کے ساتھ چلے بلکل ان کے ساتھ چلنا ہی وہ میٹر باجپا کا ہے ہمارا نہیں ہے کیوں انہوں نے کس کو ٹکٹ دینی ہے وہ امن نے نہیں باتنی ہو باجپاڑے انہیں باتنی ہے بھائی جی ہم تو اپنی بات کر کامریس کے ودایق سمچھر سنگھ ہوگی پچھلے پانچ ورسوں سے کام کر رہے ہیں میلی جولیس اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ساتھ ایک پیار پریم رکھا ہے کام بھی ہوئے ہیں ایسی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں میں جیتوں گا کہہ لگا چھوڑا مطلب کیے کہہ رہے ہیں میں جیتوں گا جمعہ دکھا نہیں ہو رہے ہیں دیکھئے نہ تو میں نے کبھی یہ بات کہی ہے کہ میں جیتوں گا میں تو ایک بات کہتا ہوں عام آدمی پارٹی میں عام لوگ جیتتے ہیں عام لوگوں کی جیت ہوگی امن کی جیت نہیں ہوگی وہ عام لوگوں کی ٹکٹ ہوگی عام لوگوں کی پارٹی ہے اور عام لوگوں کی اس میں جیت حاصل کریں گے ایک آدمی نہ کبھی جیت سکتا ہے کلہ سپید دے گی تو چھاں میں ابھی کوئی نہیں بیٹھتا سیدھی سی بات تو یہ دیاتی ہم بولتے ہیں نا پی کے لے سپید دے گی چھاں میں ابھی کوئی نہیں بیٹھتا یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے یہاں عام لوگوں کی جیت ہے عام لوگوں کی ہار ہے یہ جنتا کی پرٹی ہے اور اس لیے رہی بات سمشیر سنگھ جی گوگی جی گی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے خود کانگرس والے ہی ان کے خلاف کھڑے ہیں اور پورے کا پورا ان کا سنگٹھن کانگرس کا ان کے خلاف کھڑے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی کچھ تو کانگرسی بھائیوں نے ایک آپ کے چینل کے مدن یا کسی اور سے میں نے سنا تھا اس ٹائم بائٹ دے رہے تھے وہ شاید شیر پرٹاپ شیری جی کے گھر دے رہے تھے اس نے سپیچ دی تھی نہ 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 اس طرح نہیں بھائی ان کا حق بنتا ہے وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں میری پاس بنو ان کا حق بنتا ہے وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی نیتا ہے وہ ٹکٹ مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے سرکار ہوتی شاید اور بھی کام ہوتے سٹیڈی ایم بھی بنتا کولیج بھی ہوتا اور کام ہوتے چلو انٹی سرکار تھی سب سے پہلے تو آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں اس کا مطلب کیا منور لال کھٹر جی پیچھے چیک چیک کے کہہ تیرے باج پا نیتا کہتے ہیں ہم نے ساتھ سب کا وقاس کریا تو اس کا مطلب کیا سب کا وقاس میں یہ سند کو نہیں دیا انہوں نے کچھ سند کو آنا جی یہ تھا اس کا مطلب یہ ہے نہ تو اس ودایک جی نے کچھ مانگا اور نہ ہی انہوں نے کچھ دیا کیونکہ یہ آپس میں دریش کی باونہ کرتے رہے ان کو سسٹم ہی نہیں سمجھ میں آیا ایکٹیو جو آدمی ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں باغ نس کے باغ کے دوڑ کے کچھ نہ کچھ کام کروا لیتا ہے جو ایکٹیو ہی نہیں ہے نا وہ ہلکے کی جنتہ دیکھے گی پھر انہوں نے کیا کام کروائے اور اس کا ریجلٹ آپ کو چار تاری کو ملنے والا ہے ہلکے کی جنتہ اب کانگرس سے بھی بہت زیادہ بھر چکی ہے کیونکہ انہوں نے لوٹنے کسوٹنے والی کو کسر چھوڑ نہیں رکھی ایک ایک جاتی درم کی پارٹی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو اور آلکے کی جنتہ باج بھئیوں کو بھی دیکھ چکی ہے کہ ان کے جملے بھی سن چکی ہے اور جلدی ان کی بیپنی بجانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں چھوڑا بھائی آج فل فوم میں ہے آج تو بس یہ ہو رہا ہے پھئی ان کا بڑھتا بھی ہے کیونکہ یہ راج نیتک دل ہے یہ ایک دوسرے کو پر جو ہے ٹونٹ کستے ہیں لیکن دوستو بیڑھیں گے اسند میں آتھی ان آتھیوں میں بھائی کچھ یہ لگا لیو سیدھی سی بات ہے آج جو موجود بیدائک ہے سمسیر سنگھ گوگی پنڈ جلے رام سرما آمندیف سنگھ جنڈلا نرندرانا ددلانا اور بھائی اور بھی دیکھو اٹھا پٹک ہو سکتی ہے کچھ ٹکٹوں میں اٹھا پٹک ہو سکتی ہے لیکن اسند کو کس طریقے سے جی سکتے ہیں ہم آپ کہہ جو کہ اسند کو گھنائیں گے جلہ تو بھائی پھر جلہ کا نام مار مارا ہوا تو ٹکٹ بھی جلے پہ جا ہوا دیکھئے ٹکٹ کا جو وشہ ہے یہ پارٹیوں کا وشہ ہے میں پہلے کیا چکا ہوں جلے رام جی کو جائے یا بکشی سنگھ جی کو جائے خوشید ہوتی ہے جی دیکھو ہلکے کی جنتہ نے ہر آدمی کو برت رکھا ہے یہ پرانے چلے ہوئے کارتوس ہیں سارے آپ نے جنتہ نے دیکھ لیا یہ چل چکے ہیں اب دبارہ بندوق میں کو نہیں چال دے ہوں ان کا تو لیا کام جون سا ہونا تھا اب نئے چھوڑوں کی باری ہے اور ہم تو ہر پارٹی کو کہتے ہیں نئے ینگ ایسٹر کو دیو اور اپنے الکے کا وکاس کرو اگر میں بھی دکھانے والا ہوں ابھی آپ کو میرے ساتھ لے جا کے چلو گے اس کی چھت انڈ راؤنڈ ہے ہرہو گاؤں میں پھر آپ نے اٹھنا پڑھا گاؤں ایسے ہوں اٹھے گا تو پرمیشر ہماری تو اوقات نہیں اٹھنے گی یہ تو پرماتما ہمارے کو سیوہ بخشے گا تو بلکل کریں گے جتنے جو کہ ہیں یہ کسی آج گریب کا گربن جائے کسی گریب کی بیٹی بھی آئی جائے کسی گریب کا بچہ پڑ جائے اس سے اوپر کوئی پنی یہ بھی گردوارے مندر میں سنسطھائیں جو ہیں یہ کام کرتے ہیں جروری نہیں ہوتا کہ ہم راج نیتی کہیں ہم انسانیت بھی ہے انسان بھی ہیں ہمیں جہاں جو جنتہ ڈیوٹی لائے گی ہم کرتے ہیں جتنے جو کہ جو بھی ہوتا ہے دس سالوں میں سرکار نے کہا سمان وکاس سب ہوگا لیکن بھائی ایک بار یہاں بڑے بڑے نیتہ آئے پندرہ اگست پہ بھی ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی کہا کہ ایک انڈراؤنڈ گریب کا مکان ہے کم سے کم وہ دیکھ لو بیشمنٹ نے بڑھ گئی ہو تو مکان ختم گیا کل یہ دی باریس آئی ہوگی نا تو انہوں نے اپنا سارا زمان نکال گیا اوپر گڑی مرکیا ہوا اس کے اوپر پھر چتر بچھائی ہوگی جب جا کے وہ اپنے گھر میں رہوں گے بہت سے حالات قراب ہیں میں نے تقریبا الکے کے اندر گھوم کے ایک لیسٹ تیار کریے آپ کو وہ ڈسکس بھی کریں گے اور اس لیسٹ میں آپ کو ڈسکس کریں گے تقریباً تئیس جار کے تئیس جار سات سو کچھ گھر ہیں جو الکے کے اندر بندنے والے ہیں اس کو کون بڑھائے گا سوال اس بات کا ہے آج گریب پہ دو تین چیزوں کی مار ہے شکشہ انہوں نے سنتر ایسا کر دیا ایک ایسے قانون بڑھا گی بڑھا تو کانگرس سرکار کے ٹائم تھبر بی جے پی نے بھی اس میں وائنڈ وائنڈ نہیں کری کیوں نہیں کری ایک گریب آدمی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکھا کیا جا رہا ہے پہلی گلاس سے لے کے آٹھ می تک جو بچے ہیں ان کو فیل نہیں کیا جاتا اور نومی میں ان کو اپنا نام ہی نہیں لکھنا تب چاروں کو نہ رہے گا باز نہ باجے گی باسری نہ اوپڑا نہ انوکری مانگت ہم نے اچھا سسٹم بنا رہے گا بھائی کلی باسپور کانگریس میں سے کوئی آپ کو بلائے کہ آج ہوں ہماری سیٹ پر لڑ دو تو پھر کیا رہی ہے کیا بات کرتے ہو بھائی سب ہم عام لوگ ہیں ہم ان پارٹیوں سے آتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں بھائی نہ میں جرورت نہ ہم کہیں جائیں الیکشن پرماتما نے یا جنتہ نے اور ہماری پارٹی نے لڑوایا تو لڑیں گے نہیں تو ویسے بھی جنتہ کی سیوہ ہو سکتی ہے جروری نہیں ہے الیکشن لڑ کے ہی جنتہ کی سیوہ ہوتی ہے یا راج نیتی میں آ کے ہی جنتہ کی سیوہ ہوتی ہے نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے چار بھائی آپ کو جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے بھی دس روپیہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی غریب کا کام چل سکتا ہے جروری نہیں ہے ہمیں راج نیتی میں آنا ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں پرمپیتہ پرماتما سے ارداس کرتے ہیں یہاں بڑے بڑے لوگوں نے کسی نے کھنڈ پڑ سب سوکھ رکھے ہوں گے کسی نے سوا منی سوکھ رکھی ہوگی کوئی بگلا موکھی ماتتہ پہ جا رہا ہے متھا ٹیکنے پر ہم گردوارہ صاحب میں روج مندیر میں روج جا کے ایک ہی ارداس کرتے ہیں رات بھی میں نے شری کریشن جی کے مندیر میں ایک ہی ارداس کری جھونڈلا کے اندر جب میں گیا میں نے کہا پرمپیتہ پرماتما یا تو شکتی ایسی دینا کہ ہم ان گریبوں کا کچھ کر سکیں اس بچوں کے بویشیا کا کچھ کر سکیں نہیں تو یہ جمعہ باری بھی بے شک کسی اور کو دے دینا گاڑی ہم نے نہیں کھانی گاڑی کھانا لے یہی رہنے چاہیے ہیں پھر تو چاہے کسی کو دے دو ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے پر لیکن اگر جو پرماتما نے ہماری سیوہ لگائی اور جنتا نے ہمیں یہ سیوہ کا موقع دیا تو پھر کچھ کر کے دکھائیں گے پانچ سال کے اندر اس علکے کے حالات بدل کے دکھائیں گے یہ وعدہ ہے یہ ہے امندیب سنگھ جنڈلا اور بھائی اوری فوم میں ٹاپ گیر میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور فیلڈ میں کیا ان کا پرباو رہتا ہے کس طرح سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بہت بہت دھنیواد جاہن جاہبار